بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم میں حکیم نظیرم چودری حمدر سے دعا خانہ چونیا مانسیرہ طبیعہ کالج مانسیرہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج پاکستان کے اندر نیشنل کونسل فار ٹیپ کے ریجسٹر جو ادارے ہیں ان میں جو طلبہ طلبات ایڈوکیشن یعنی فاضلِ ٹیپ والجرہات ٹیپ کا کورس کر رہے ہیں ان کی خدمت میں فیزیالوجی کے حوالے سے انشاءاللہ بات کروں گا فیزیالوجی سالے اول یعنی وزائف الابدان اس کے حوالے سے بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیالوجی ہے کیا ہماری بوڈی کے اندر مختلف سسٹمز ہیں مختلف جگہ پہ آرگنز ہیں ہر آرگنز کے بارے میں سمجھنا اس کا فنکشن کیا ہے اور جو سسٹم ہے اس کا کیا فنکشن ہے اور ان کے بارے میں جاننا طبعی حالت میں کہ وہ کیسا ہوتا ہے اس کو فیزیالوجی کہتے ہیں تو یہ بہت وسیع علم ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے چل کے ان ڈیٹیل بھی بات کرتے رہیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت کیا ہے چونکہ ہم علمِ طب کو پڑھ رہے ہیں طبعی یونانی کو پڑھ رہے ہیں تو جب تک کوئی بھی طبیب یا طب کو سیکھنے والا طالب علم جب تک اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ بوڈی کے اندر کون کون سے سسٹم ہیں اور کون کون سے آرگنز ہیں ان آرگنز کا کام کیا ہے ان کے فنکشنز کیا ہیں طبعی حالت میں اور پھر اگر وہ غیر طب ہی ہوں گے تو پھر ان میں کیا پرابلمز آئیں گے تو اس چیز کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم فیزیالوجی یعنی وضائف الابدان جو ہے اس کو ہم پڑھیں اس کے بارے میں انفرمیشن کٹھی کریں اس کے بارے میں معلومات لیں دیکھئے ایک چیز ہے انوٹمی اور ایک چیز ہے فیزیالوجی یہ تقریباً ساسا چلتی ہیں انوٹمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پہ واقع ہے جبکہ فیزیالوجی کے اندر ہم اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے کیسی نظر آتی ہے اس کی ورکنگ کیا ہے باڈی کے لیے وہ کون سا رولہ دا کرتی ہے اور طبعی حالت میں وہ کیسی ہوتی ہے اور غیر طبعی حالت میں وہ کیسی ہوتی ہے یعنی امراض جب ہوتی ہیں تو پھر اس میں کیا چیز جاتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے سامنے میں وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ رکھوں گا وضائف الابدان یعنی فیزیالوجی میں اس میں ہم ڈیفرنٹ اعضاء کے بارے میں یعنی آرگن کے بارے میں سٹیڈی کریں گے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں جی فیزیالوجی میں کہ آپ کی باڈی کے اندر جو نظام خون کے اندر سیلز ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں سیلز کی ٹائپس کیا ہیں اس کے علاوہ ہم ہڈیوں کے نظام کے حوالے سے بھی یہاں پہ دیکھیں گے پھر مسکولر سسٹم اس کے اندر ارادی اور غیر ارادی جو مسلز ہیں جو ازلات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور دل جو ہے وہ سب سے بڑا مسل جو ہے باڈی کے اندر اس کا کیا فنکشن ہے کیا رول ہے کام پہ واقع ہوتا ہے پھر اس کے اندر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہمارے جو باقی نظام ہیں جیسے سانس لینے کا نظام ہے اور پھر نظام تنفذ جس کو کہا جاتا ہے اس میں سے کون کون سی چیزیں ہیں پھرپڑے کا کیا رول ہے جس کو لنگز کہا جاتا ہے اور پھر اگر اس میں کوئی پرابلمز آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جیسے خانسی اگر ہمیں پرابلم کرتی ہے تو دن وہ لنگز کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ کمیونیکیٹ ہم جو کر رہے ہیں آواز بولنے کا نظام اس میں جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں کیسے ان کو کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہماری باڈی کے اندر جو سفرہ صدار بلگم یہ اخلاعات ہیں اس کے حوالے سے میری ویسے الگ سے ویڈیوز بھی ہیں کہ اخلاعات کون کون سی ہیں وہ کہاں پر پیدا ہوتی ہیں ان کا باڈی کے اندر رول کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو اخلاعات کے جو ٹوپیکس ہیں اس کے اوپر اس کے علاوہ فیزیالوجی کے اندر ہم جو ہے وہ چیزیں مزید جو ہے وہ پڑھیں گے وہ مکمل جو ہماری باڈی ہے وہ کس طرح سے ورک کرتی ہے اس کے اندر آرگنز جو ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس لیکچر کے اندر چونکہ ہمارا یہ آگازی لیکچر ہے تو فیزیالوجی کے اندر ہمون باڈی کے اندر جو سسٹم کام کرتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اس میں ڈاجیسٹف سسٹم ہے جی نمبر ٹو پہ ہمارا بلڈ ست پولیٹری سسٹم ہے نمبر ٹھری پہ ریسپریٹری سسٹم ہے جو کہ سانس کا نظام تنفس جس کو ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ نظام اخراج ایکسٹرا ٹری سسٹم یعنی جو ہماری باڈی سے اخراج ہوتا ہے پسینے کی صورت میں پشاپ کی صورت میں یا پسٹول کی صورت میں وہ کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارا سکیلٹر سسٹم ہے یعنی ہڈیوں کا نظام ہے وہ پورا ڈانچہ بندے کی باڈی کا جو سٹرکچر فریم ہے اس کے علاوہ مسکولر سسٹم یعنی ہمارے باڈی کے اندر جو مسلس ہیں وہ ہم پڑھیں گے اس کے علاوہ نروس سسٹم جو ہے ہمارا جو نیرو کا نظام ہے اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے علاوہ ری پریڈیکٹیو سسٹم یعنی نظام تولید وہ کیا چیز ہے تو یہاں پہ ہلکی ہلکی ان کی میں ڈیفینیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تو فرسٹ اف آلہ جی نظام میں نظام یعنی ڈائجیسٹر سسٹم ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں چباتے ہیں اس کو تو دانت ہماری اس میں سپورٹ کرتے ہیں ہماری ٹاؤنگ اس میں سپورٹ کرتی ہے یعنی زبان اس کے علاوہ گلے سے نیچے ایسو فیگس میں سے ہوتا ہوا یعنی خوراک کی نالی میں سے ہوتا ہوا سٹومک کے اندر پہنچ جاتا ہے یعنی میدہ کے اندر پہنچ جاتا ہے اور پھر میدے سے وہی چیز ہے جو ہم نے کھائی ہے وہ کلوس جو ہے وہ ہماری اس میں پہنچ جاتا ہے چھوٹی آنٹ میں اور چھوٹی آنٹ سے پھر بڑی آنٹ میں اور پھر جو ہے وہ بڑی آنٹ کے بعد ریکٹم میں وہ جو فوزلہ ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے اور وہاں سے جو فوڈ پارٹیکلز کی جو ہمارے نیوٹرینٹس ہیں وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ کموس میں کنورٹ ہو کر جگر میں چل جاتے ہیں اور پھر جو فوزلہ ہے وہ ریکٹم میں سٹور ہوتا رہتا ہے اور پھر جب وہ بھر جاتا ہے تو پھر وہاں سے آنٹ کے ذریعے وہ خارج ہو جاتا ہے تو یہ ڈائجیسٹو سسٹم ہے جس میں نظام نظام جس کو ہم کہتے ہیں نمبر ٹو پہ جی نظام درانے خون تو نظام درانے خون میں بسیکلی جو ہے اس میں اکسیجن جو ہے وہ ہم انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائیک سائٹ جو ہے اس کو خارج کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں نظام نظام درانے خون اس میں دل اہم رول ادا کرتا ہے پھر لنگز اہم رول ادا کرتے ہیں ہمارے کڈرینز اہم رول ادا کرتے ہیں ہمارا پھر لیور اہم رول ادا کرتا ہے تو یہ کہاں کہاں پہ کیا کیا فانگشن ہیں یہ ان دیٹیل آگے جا کے بات کریں گے یہاں تک ہم نظام ترانے خون کہ ہمارا مناfruit ہے وہ کس طرح سے پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے اس حوالے سے ہے اس کے علاوہ ہمارا جو ریسپریٹریف سسٹرم ہے یعنی ہمارا نظام تنفس اس میں سب سے جو ایم رول ہے جی وہ لنگس کا ہے لنگس کا جو پھیلنا اور پھولنا اور اس کا جو سکڑنا ہے پھیلنا اور سکڑنا وہ اس کا ایم رول ہے اور اس میں وہ کرتا یہ ہے کہ خون میں سے کاربن ڈیک سائٹ کو باہر خارج کروا لیتا ہے اور اکسیجن جو ہے وہ اس کو انہیل کرتا ہے اور اسے ہم سانس لیتے ہیں اور اس سے ہمارا جو خون ہے وہ سرکولیشن کے لیے بھی فکشنلٹی پوری کرتا ہے اور اکسیجن کو جان جان ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اس کو ٹرانسپورٹ بھی کرتا ہے اور کاربن کو باڈی کے مختلف ازا سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر کے لنگس تک لے کے آتا اور وہاں سے ہم اس کو خارج کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ پورے نظام کے اندر ایک شریانی نظام ہے اور ایک وریدی نظام ہے یعنی ایک خون کو لے کے جانے والی نالیاں ہیں دل سے اور ایک واپس بوڈی سے دل کی طرف واپس جو ہے وہ خون کو لے کے آنے والی نالیاں ہیں تو یہ انشاءاللہ آگئے ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے تو یہاں پہ چکے نظام تنفس کی بات ہے تو نظام تنفس میں ہمارا جو ہے وہ لنگس کا امرول ہے یعنی اکسیجن انہیل کرنا اور کاربن ایک سائٹ کو خارج کرنا اس کے علاوہ نظام اخراج راہ مٹیریل سے جب کوئی بھی چیز بناتے ہیں کوئی بھی ہماری ایٹم بنتی ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ فضلات ہوتے ہیں جو کہ اس سسٹم کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں ان کو ہمیں ایکسٹور کرنا پڑتا ہے ان کو نکالنا پڑتا ہے تو اس طرح سے ہماری باڈی کے اندر جتنی بھی غیر ضروری چیزیں کیمیکلز یا پھر وہ چیزیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے نقصان دے ہیں جس کو ہم فضلہ سمجھتے ہیں جس طرح سے اگر ہم یورن کی بات کریں تو یورن میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ خون سے نکل کر کڈنی کے ذریعے فیلٹر ہو کر پشاپ کنالی کے ذریعے وہ خون سے خارج ہوتی ہیں اگر وہ خون سے خارج نہ ہوں تو پھر اس سے ہمیں بہت سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح سے الگومن کا لیول بڑھنا یورکیسٹڈ کا ہو جانا پروٹین کا بڑھ جانا یہ بہت سے چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم الگ بیت کریں گے جب ہم جائیں گے ڈائیگنوزیشن کے اوپر یا ڈیزیزز کے اوپر اس کے علاوہ جی سکیلٹن سسٹم ہے تو سکیلٹن سسٹم ہڈیوں کا نظام ہے جس میں ہماری بیک بون ہے ہمارے ہاتھوں کی ہمارے پاؤں کی ہڈیاں ہیں ہمارے پورے بوڈی کی ہڈیاں ہیں اور پھر اس میں کچھ کریاں بھی ہیں یعنی وہ لچکدار ہڈیاں باریک ہڈیاں جیسے ناک کی ہڈیاں ہیں یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم بات کریں گے اس کے علاوہ جی ہمارا مسکولر سسٹم تو مسکولر سسٹم وہ سسٹم ہے جو کہ ہمیں حرکات ہم سے کرواتا ہے اس میں ارادی ازلات بھی ہوتے ہیں غیر ازلات بھی ہوتے ہیں یعنی کہ جو کہ ہماری مرضی کے بغیر کام کر رہی ہوتے ہیں اور کچھ ارادی ازلات ہوتے ہیں جو ہماری مرضی سے ہی کام کرتے ہیں بھی مسکولر سسٹم کا کام ہے چلنا مسکولر سسٹم کا کام ہے یہ میں جو ہاتھ کو ادھر ادھر کر رہا ہوں یہ بھی مسکولر سسٹم جو ہے اس میں ہماری فولی سپورٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ جی نیروپا سسٹم نظام میں اصاب کیا ہے تو ہمارے ہی باڈی کے اندر جو ہے وہ کچھ حکم رساں اصاب ہوتے ہیں جو کہ حکم جو ہے وہ دیتے ہیں اور کچھ پگام رساں جو ہے وہ اصاب ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ پوری بوڈی کے اندر جتنی بھی حصے ہماری ہیں سونے کی چکنے کی بولنے کی دیکھنے کی یہ ساری جو ہے وہ اس میں نظام احساب میں آتی ہیں تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ ریپریڈیکٹیو سسٹم یعنی تولیدی نظام جس میں میل اور فی میل مل کے ایک نئی نسل کو جو ہے وہ بناتے ہیں تو یہ نظام کیسے کام کرتا ہے جو مرد کا تولیدی نظام ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فی میل کے اندر جو تولیدی نظام ہے اس میں کون کون سی چیز ہے کون کون سے اعضاء یا آرگنز ہیں اور ان کے اندر کون کون سے فنکشنز ہوتے ہیں اور کس طرح سے جو تولید کامل ہے وہ آگے چلتا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ مزید ڈسکس آگے آنے والے لیکچرز کے اندر کریں گے تو آج کا جو پہلا لیکچر تھا فیزیالوجی کے اوپر وضائف الابدان کے اوپر یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید لیکچرز بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا مجھے بڑی امید ہے کہ جو طبیعہ کالجس ہیں وہ میرے یہ تمام ویڈیو لیکچرز جو ہیں وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ ان کو ایٹلائز بھی کریں گے اگر ان کے کوئی چینلز ہیں یا پھر اگر ان کے کوئی سوشل میڈیا کے چینلز ہیں وہ اپنے جو طلبہ و طلبات ہیں ان کو یہ پغام بھی دیں گے کہ یہ وہ سورس ہے جہاں سے آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں اور بہ آسانی سیکھنے میں مدد مل سکتی ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا فی مان اللہ اللہ حافظ اسلام علیکم